بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو پنجابی سیویا یعنی پوٹے والی سیویا بنانا سکھاؤں گی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ میری نانو جی نے مجھے بھیجی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی بنانا سکھا دوں یہ پنجاب میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہیں اور یہ سیویاں جو ہوتی ہیں ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں اور اس پر ذرا محنت ہوتی ہے اگر آپ کو بھی شوک ہے ایسی سیویاں ہاتھ سے بنا کر کھائیں بتائیے گا میں ضرور آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گی انشاءاللہ چلے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں پین کے نیچے میں نے آگ چلا دی ہے اور ادھر میں نے پانی اُبلنے کے لیے جو ہے رکھ دیا ہے اور یہ جو ہے بھونی ہوئی نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کو جب وہ آٹے سے انہوں نے ہاتھ سے بنایا تو یہ خوشک کر لی ہوئی ہیں دوپ میں اب ان کو جو ہے میں ہلکا سا فری بین میں بھونوں گی یہ بنانا بھی بہت آسان ہے اور کھانا بھی بہت آسان ہے مطلب یہ کھانے میں بہت اچھی لگتے ہیں اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا نہ ہی آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہوتا ہے نہ ہی کیونکہ یہ جو میں بنانا سکھا رہی ہوں یہ بلکل سیمپل ہے بعد میں جو ہے ہم اس میں دیسی گھیر ڈالیں گے اور برون شگر یعنی کہ جسے ہم شکر بھی بولتے ہیں وہ ڈال کے کھائیں گے اور اس ٹائم بھی آپ نے کچھ نہیں ڈالنا صرف اس کو ایسے ہی ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھا بان ہوتا ہے یہ میدے سے بنای جاتی ہیں تو اس لیے اس کو بھوننا جاتا ہے اس کے اندر کیڑا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہو جائے اس وجہ سے اس کو بھون کے سٹور کیا جاتا ہے پنجاب میں یہ بہت شوک سے کھائی جاتی ہیں یہ دیکھیں ان کا کلرز چینج ہونا شروع ہو گیا ہے میں زیادہ ڈارک نہیں کروں گی اس لیے آپ کے سامنے ہی دیکھیں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگا ایک منٹ کے اندر ہی بھرون ہو گئی ہے اور اب میں اس کا چلہ جو ہے بند کر دوں گی اور اب میرا جو اُبلتا ہوا پانی ہے اس میں میں ڈال کے اُبالوں گی ہم نے ویسے ہی بنانی ہے جیسے ہم وائٹ چاول اُبلے ہوئے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی ہمارا ماشاءاللہ اُبل رہا ہے اور اب میں اس میں جو ہے فوراً ان کو ایڈ کر دوں گی بسم اللہ اس طرح فوراً ایسے کر کے اس میں ڈال دیں بسم اللہ یہ دیکھیں اب ان کو جو ہم ایسے کر کے ہلا دیں گے اور اب اس کو ہم نے دو سے تین منٹ ایسے ہی پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی جو ہیں ہماری سوویاں بننا رہی ہیں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے چاولوں کو اُبلتے زیادہ ٹائم لگتا ہے اب ہم چیک کریں گے دیکھیں یہ گل چکی ہیں ایسے میں ایک بول لے لوں گی اور اس کے اوپر چھاندنی رکھ لوں گی اور آپ کے پاس جو چاول چھاندنے والا ہوتا ہے چھاندنا وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کام بنا رہے ہیں تو اس طرح کوئی بھی چھاندنی یا آپ کے پاس جو موجود ہو اب وہ لے لیجئے گا اور اس کو میں ڈالنا شروع کروں گی بسم اللہ رحمان اللہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ما شااللہ یہ کتنی اچھی بنی ہے اب چیک کر سکتے ہیں اس کا سارا بانی جو ہے آپ نے اس طرح نکال لینا ہے اور آپ نے ان کو ٹھنڈا نہیں کرنا آپ نے گرم گرم میں ہی آئل لگانا ہے یہ ہمارے ہاں بہت پسند کی جاتی ہیں اپنے دش میں اس میں ڈال دینا ہے دیکھیں یہ میں نے دیسی گھی رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ بہت ہیل دی ہوتے ہیں اگر آپ کو پھلوگ لگا ہو یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو کوئی سوفٹ چیز کھانے کا دل کر رہا ہے تو یہ ہیل دی بھی ہوں گی اور آپ سے کھائی بھی جائیں گی آسانی سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اسے کر کے دیسی گھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے تو یہ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے اس طرح کر کے اس کے اندر مکس کر لینا ہے چیک کر سکتے ہیں کتنے لمبی لمبی سوانیاں بنی ہیں یعنی پوٹوں والی سوانیاں چیک کریں آپ ان کی لینٹھ چیک کریں میں آپ کو چیک کرواس یہ چیک کریں یہ ایک انچ سے بھی لمبی بنی ہیں اور نہ بھی جڑی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ہر دانہ الاغ الاغ ہے جب آپ نے کھانا وہ فورا شکر ڈالی اور آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے آپ بھی اسی پنجابی سوانیاں بنا کر ضرور کھائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی اللہ حافظ